سلام علیکم ناظرین کچھن ایریا میں خوش آمدید آج ہم آپ کو چکن کا پلاؤ بنانے سے کھائیں گے اگر ہم بیف یا مٹن کا پلاؤ بناتے تو وہ ذرا مختلف طریقے سے بنتا اس میں یقنی وغیرہ تیار کی جاتی ہے لیکن چکن کیونکہ جلدی کل جاتی ہے اس لیے یہ مختلف طریقے سے بنتا ہے پلاؤ اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی سے ہم آپ کو یہ آج بنانے سے کھائیں گے تو چلیں اسے شروع کر لیتے یہ ہم نے چار کپ چاول لے کر ان کو چار کپ پانی میں بھگو دیا ہے اب ان کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں گے سوف کا پانی بنانے کے لیے ہم نے ایک ٹیبل سپون سوف لیے اور یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے سابودھانیا لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی اٹ کر دیں گے اور اس کو درمیانی آج پر چولے پر رکھ دیں گے اب اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے یہ ہمارا سوف اور دھنیے کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل گیا ہے اس کو ایک پیاری میں نکال لیں گے چھان کر یہ ہمارے پروہ میں بہت اچھی خوشبو پیدا کرے گے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون ہم تیل ڈالیں گے پتیلی میں اور اس کو ہائی فلیم پر گرم کر لیں گے تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور دو بڑی سائز کی چوپ ہوئی بھی پیاز اس میں اٹ کر دیں گے اس کو گولڈن براون ہونے تک فرائی کر لیں گے یہ ہماری پیاز کا کلر چینج ہو گیا اس کو بون لیں گے تھوڑا سا یہ تقریباً ایک کلو چکن لیے ہم نے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو درمیانی آنچ پر اچھی طرح سے بون لیں گے چکن کا پانی خوشک ہو جائے اتنی دیر تک اسے اچھی طرح سے بون لیں گے اب اس میں یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون اڈرک لیسن کا پیسٹ دیا ہے یہ شامل کر دیں گے یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے یہ جائیفل جواتری کا پاورڈر ہے اس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا تھا اس کو ہم شامل کر دیں گے آدھا ٹی سپون لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے اور تیز پتہ یہ شامل کر دیں گے یہ سفیض ایرہ لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون یہ بھی شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے بون لیں گے تاکہ جو سائی چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب اس میں دھائی ڈالیں گے یہ آدھا پاؤ دھائی لیا ہے ہم نے اس کو پھیٹ لیا تھا اور پھر اس کو اس میں شامل کر دیا دو منٹ کے لیے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ دھائی کا پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہو چکا ہے دھائی کا تھوڑا سا اس کو بون لیں گے اب جو صوف اور ثابت دھنیے کا ہم نے پانی بنا کر رکھا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اسی پانی میں چکن کر جائے گی اس کے علاوہ ایکسٹرا پانی اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پانی خوشک ہو انہیں تک رکھ دیں گے یہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب جو ہم نے چاول بھگو کر رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے کبھی بھی آپ کو چاولوں میں پانی ڈالنا ہوں تو پانی ڈال کر اس میں انگی ڈال کر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ایک انچ پانی چاولوں کے اوپر ہو تو کبھی بھی چاولوں میں پانی زیادہ نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ چاولوں میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی وقت ہم نمک بھی چک لیں گے اگر نمک تھوڑا زیادہ ہوگا تو پانی میں وہ پک کر صحیح ہو جائے گا اب اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ پانی خوشک ہو جائے چاولوں کا یہ پانی خوشک ہو جگہ ہے ہمارے چاولوں کا اب ہم پتیلی کے نیچے تاوائے رکھ دیں گے تاکہ چاولوں کو اچھی طرح سے دم لگ جائے یہ نیچے سے جلے نہیں اب اس میں ایک ٹیبل سپون کیورا ڈال دیں گے یہ خوشبو کے لیے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اس سے پلاو میں یہ ایک بڑی پیاز لیے ہم نے اور اسے دو ٹیبل سپون تیل میں فرائی کر لیا ہے اب اسے پلاو کے اوپر اس پیاز کو ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون پیاز ہم اس پی سے نکال لیں گے وہ بعد میں گارنشنگ کام آئے گی اب اسے پانی میں نیچے دھم پر رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم رائتہ بنا لیں گے اس کے لیے ہم نے یہ دو ہری میٹری اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ دو جوے لیے ہیں لیسن کے آدھی ٹی سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے نمک حسب زائقہ ہے آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کا ہم گرائنڈر میں اچھی دن سے پیس لیں گے یہ ہمارے سارے مسالے پس چکے ہیں یہ آدھا پاؤ دہی لیا ہے ہم نے یہ سارے مسالے ہم اپنے دہی میں ڈال دیں گے اس دہی میں اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے تھوڑا سا پانی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دہی سارا گاڑا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے رائتہ تیار ہو گیا ہے یہ ہمارے پلاو بھی تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارا یہ چکن پلاو تیار ہوا ہے اگر آپ اس ریسپی سے پلاو بنایں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار پلاو آپ کا تیار ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا تو آپ گھر میں اس ریسپی سے پلاو ضرور تیار کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ باکس پر بھی بتائیے گا کہ آپ کا پلاو کیسا تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کے چین ایریہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں